محمد اللہ حضرت صاحب ساجد بات کرو دبائی سے ساجد صاحب دبائی سے جی ساجد بھائی فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں محمد صاحب میرا ایک سوال ہے کہ ابھی جیسے کہ میرے وائب کی گول کا جو زکاعت ہے جو مجھے دینے ہیں سیون پوائٹ ٹو کے اوپر جو ہے جو زکاعت کا بات ہے مجھے جی اور اسی دوران میری ابو کی دبیت بھی خراب ہے وہ بھی ہسپٹلائز ہونے والے ان کی علاج کیلئے مجھے پیسے دینے ہیں جی تو اس دوران میرے بھائی ان کے ساتھ ہے جو ان کو سپورٹ کرے ہسپٹل جانا ادھر ادھر جانا پاکستان میں جی تو میں یہ سوچتے ہیں کیونکہ میں اپنے 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 کو نہیں دے پیشریح حساب سے بھائی کو دے سکتا ہوں تو گھر میں بھائی کو ایسا کیونکہ وہ بھی ٹرائیول کریں گے ان کو بھی ٹرانسپورٹ ادھر وہاں وہاں کا خرچہ ہوگا آپ اگر بھائی آپ کے زکاة کے مستحق ہیں تو آپ اپنے بھائی کو زکاة دے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے بارال آپ کے بھائی اگر زکاة کے مستحق ہیں تو آپ ان کو زکاة دے سکتے ہیں غریب آدمی اگر غریب ہے ان کا جو گزر بسر ہے وہ تنگ دستی سے ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں ان کو زکاة دی جا سکتی ہے فقیر اور مسکین کی جو کٹیگریز میں آتے ہیں لوگ اگر ایک دفاع سے وہی پیسے تمہیں بائی کو دے وہ کچھ پیسے شاید اببو کیلئے خرچہ کلے تو وہ اتنے کوئی پرابلم ہی ہوگی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ آپ جب زکاة دیتے ہیں تو زکاة جس شخص کو آپ زکاة دے رہے ہیں اس کا مالک بنا دیتے ہیں تو آپ آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی سے کہیں کہ یہ میرے والد کی تیمارداری یا ان کی علاج و مالجے میں خرچ کریں بلکہ یہ ان کا حق ہے وہ اپنے بچوں پر خرچ کریں کسی اور پر خرچ کریں یہ ان کی پروپرٹی ہے اگر آپ اب زکاة دیتے ہیں تو یہ ان کی پروپرٹی ہے وہ کسی پر بھی خرچ کر سکتے ہیں وہ آپ کا کنسرڈ نہیں ہے ٹھیک ٹھیک ہے بڑی مہر بنیا بڑی مہر بنیا آپ چینل دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے جی میں دیکھتا ہوں میں نے کل دیکھا اور مجھے بہت پسند آیا اور میں نے سبسکرائب بھی کر دیا وہ آپ فیس بک میں اور میں شاید یوٹیوب میں بھی میں نے نہیں کیا یوٹیوب میں بھی فیس بک میں میں نے کر دیا اور آپ کے نمبر میں نے سیف کر دیا آپ نے پاس مجھے چونکہ آپ کے سوال سے یہی لگا کہ آپ آپ نئے ہیں ہمارے چینل کے ساتھ آپ نے ہماری ویڈیوز دیکھی نہیں ہیں بہت اچھی بات اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اس کے ممبر بنیں جو آئین ممبرشپ کے ذریعے اس کو سپورٹ بھی کریں یہ گفتگو میں نے ریکارڈ کر لی ہے اور اپنے چینل پر اس کو میں اپلوڈ بھی کر دوں گا تاکہ لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں بہت شکریہ کال کرنے کا اللہ آپ کے والد کو صحتیابی عطا فرمائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کرنے کی توفیق بخشے بارک اللہ فکر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ